موسیقی 25 سال بعد دیول پھریوار کا بابی لے کر آ رہا ہے فلنگ گپٹو جانے بابی دیول کی اس نئے فلنگ کے بارے میں بابی دیول جو بولیور کے سب سے پرتیبہ شالی اور ہنہار ابھی نیتاؤں میں سے ایک ہے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات 1995 کی رومانٹک ڈراما برساز سے کی تھی اور تب سے انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا حالانکہ وہ بیچ میں بولیور سے کچھ گائب سے ہو گئے تھے لیکن پھر ایک بار انہوں نے بولیور میں بابسی کر دی ہے اور اب وہ آنے والے وقت میں ایک سے بڑھ کر ایک پروجیکٹس میں بھی نظر آئیں گے لیکن دوستو ان کے اپکمنگ پروجیکٹس میں گوب ٹو کو لے کر ان دنوں کافی چھر جائے ہیں بتا دے کہ گوب ٹو 1997 میں ریلیز ہوئی گوب دہ ہائیڈن ٹروت کا سیکول ہونے والا ہے جو ایک تھریلر فلم تھی جسے ڈائریک راجی و رائے نے کیا تھا اس فلم میں بابی دیول، منش کوئرالا، کارجول اور اومپوری جیسے کلاکار مکھے کردار میں نظر آئے تھے لیکن دوستو حالے دنوں میں اس فلم کے سیکول کو لے کر خوب چرچائے ہو رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ فلم کے ڈائریکٹر راجی و رائے فلم گوب ٹو سے پھر ایک بار ایز ایڈائریکٹر بولی ووڈ میں واپسی کریں گے فلم گوب کے پچیس سال پورے ہونے کے جشنہ پر بابی دیول اور کارجول بھی ایک ساتھ نظر آئے تھے اسی دوران گوبی دیول نے گوب کی سیکول گوب ٹو کو لے کر بھی ہنٹی دیا تھا بسے بتا دے کہ آنے والے وقت میں بابی دیول بولی ووڈ کی ایک سے بڑھ کر ایک فلموں میں نظر آئیں گے وہ فلال گوب ٹو کے علاوہ ان دنوں رنبیر کا پور کی فلم اینیمل میں کام کر رہے ہیں جسے ڈائریکٹر سندیب ریڈ ڈی واگا کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ آنے والے دنوں میں اپنے ٹو میں بھی نظر آئیں گے اور اس بار میں خود بابی دیول نے بتایا تھا کہ میں اسے لے کر بہت اچسائیت ہو کیونکہ مجھے اپنے پیتا اور بھائیو کے ساتھ پھر سے کام کرنے کا موقع ملا ہے اور اس فلم میں وہ پہلی بار اپنے بانجے کرن کے ساتھ نظر آئیں گے بتا دی کہ بولی ووڈ میں بابی دیول نے آشرم سیریز سے اپنا نام پھر سے ستھاپیت کیا ہے کیونکہ اس سیریز کے بعد سے ہی بابی دیول کا کریت پھر ایک بار اونچائیوں پر جانے لگا تو دوستو آپ کتنا ایکسائٹڈ ہے بابی دیول کی فلم گوٹ ٹو کو لے کر ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں